چور کی داڑی میں تنکا نہیں پوری داڑی تنکو والی ہے اروند کے جریوال نل بٹے سنناٹا ٹھینگا دکھاتے ہیں کہتے ہیں جانکاری میں دوں گا نہیں جن کو آپ کٹر اماندار بتا رہے تھے وہ کٹر بائیمان نکلے بیل نہیں ہوئی ان کو ہٹا دیجئے آپ نہیں ہٹاتے ہیں منترالے گل بھرشٹا چار فل ہستاکشر نہیں بھرشٹا چار ہر کہیں جواب دے ہی زیرو اپنی نظروں میں میں ہوں ہیرو یہ ہیں اروند کے جریوال بھارتی جنتا پارٹی نے بہت ہی پرجور طریقے سے جو اروند کے جریوال کی بھرشٹا چاری سرکار کا ہر منترالے میں بھرشٹا چار ہے اس کو اجاگر کیا ہے اسی کرم میں آج یہ پریسوارتہ اہم بندو پہ کی جا رہی ہے یہ اہم بندو ہے آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی سمدھانک پد پہ ہو یا سممانت آج چیف انفورمیشن کمیشنر شریع ادھے مہورکر جی کی ایک چٹھی ہے جو کی اروند کے جریوال کی بھرشٹا چاری سرکار کا کچھا چٹھا کھول رہی ہے اور کیوں یہ معاملہ گمبیر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں بلکل سپشٹ ڈلی کے ایل جی کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس کا سارانچ میں رکھ کے اس پریسوارتہ کو آگے بڑھاؤں گا آٹی آئے ایکٹ دو ہزار پانچ میں آیا اور آٹی آئے ایکٹ کا جو آتما تھی وہ یہ تھی کہ جنتہ جو ہے وہ جناردن ہے اسے یہ جاننے کا حق ہے کہ کوئی بھی سرکار یا پبلک باڈی کس طرح سے کارے کر رہی ہے پاردرشیتہ کیا ہے اور چنی ہوئی سرکاروں کی جواب دے ہی تہہ ہوتی ہے یہ جو پتر ہے چیف سینٹرل انفورمیشن کمیشنر کا اس میں بلکل سپشٹ لکھا ہوا ہے ایک ایک منترالے جو دلی سرکار کے تطفہ دھان میں کارے کر رہا ہے ہم اجاگر کر چکے ہیں کس طرح سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں ایکیوز نمبر ون منیش ششوڈیا گھوٹالا کرتے ہیں ہم نے دکھایا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں جو لو فلور بسز آنی تھی اس کے ٹینڈر میں گھوٹالا ہوتا ہے پی ڈبلو ڈی اگر بچوں کی پڑھائی کے لیے کلاس روم بناتا ہے تو ٹوائلٹ کو بھی کلاس روم میں گر لیتا ہے جنتہ جواب مانگنے جاتی ہے اور اروند کیجریوال کی سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ جواب دے وہ کیا کرتی ہے میں آپ کو در چاہتا ہوں سب سے پہلے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں پہلے تو اروند کیجریوال کی سرکار کوئی جواب نہیں دیتی ہے اور جب ہمارے یہاں رائٹ ٹو انفورمیشن آکٹ میں ایک ویوستہ بنی ہے سینٹرل انفورمیشن کمیشنر ہے سٹیٹ کی انفورمیشن کمیشن ہے وہ جواب مانگتی ہے تو ساٹھ پرتشت ماملے ایسے ہیں جہاں پہ ان کے جو سپیشلی ڈیزیگنیٹڈ انفورمیشن آفیسر ہیں وہ اپستت ہی نہیں ہوتے ہیں دکھ سٹھ پر اور محل کونے جوری ڈیزیو انفورمیشن ڈیزیو جیسے ڈیزیو ڈیزیو آگے ڈیزیو 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 ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پہلے برشتا چار کیا جنتا کو لوٹا اور جب جنتا اپنے ادھکار کا پریوک کر رہی ہے کہ ہمیں جانکاری دو تو آپ وہ جانکاری بھی نہیں دے رہے چور کی داڑی میں تنکا نہیں پوری داڑی تنکو والی ہے چھپانا کیا ہے پاردرچتا جنتا مانگ رہی ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں اس کے بعد لکھا ہے کہ جب سنوائی ہوتی ہے یہ انفرمیشن آفیسرز پہلے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ساری سوچنا جنتا کو دیں نہیں دیتے تو سنوائی ہوتی ہے کمیشن میں اور یہاں پر کیا ہے کہ ان کے جو انفرمیشن آفیسرز ہیں وہ اپستیت ہی نہیں رہتے اور جو سب سے بڑی بات ریوڈیو ڈپارٹمنٹ میں آئی ہے اور سارے منترالیوں کا ادھاران میں پیش کروں گا اسی پتر سے جو تتھے آئے ہیں جو مہنگی مہنگی سمپتی ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں ناغرک کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ سوچنا ہے ہمیں دیجئے اس کا پریوک کر کے جو دھاندلے بازی اور گھوٹالے بازی ہے اس کو روکا جائے گا اور یہ جانکاری نہیں دی جاتی ہے دوسرا ڈپارٹمنٹ سواست بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں اروند کھیجریوال کہتے ہیں بہت اچھا منترالے کام کر رہا ہے سواست منترالے میں یہ بلکل سپشٹ لکھا ہے کہ جو بڑے اسپتال ہیں اور نجی اسپتال ہیں ان کے مالکوں سے اروند کھیجریوال کی بڑی گہری دوستی ہو گئی ہے یہ قانون ہے کہ اگر آپ سبسیڈائز ریٹ پر سہولیت لیتے ہیں سرکار سے تو آپ ایک ورگ ہے سماج کا جو پچھڑا ورگ ہے جو گریب ہے ایکنومکلی ویکر سیکشن اس کو مفت میں علاج دیں گے اور میں آپ کو بلکل سپشٹ اس چٹھی میں سے دکھاتا ہوں یہ کیوں اتنی گمبیر بات ہے ایسے اسپتال ہیں جن کو گریبوں کا علاج مفت کرنا ہے پندرہ سو کروڑ روپے پندرہ سو کروڑ کا علاج مفت کرنے کے لیے یہ بات دے ہیں لیکن علاج مفت ہوا نہیں گریب کا اور جب جنتا جا کے کہہ رہی ہے کہ آٹی آئے لگا کے ہمیں بتائیے سستی آپ نے سوویدائیں ان کو دی ہیں یہ کیوں نہیں علاج کرتے گریب آدمی کا تو کیا ملتا ہے اروند کیجریوال نل بٹے سنناٹا ٹھینگا دکھاتے ہیں کہتے ہیں جانکاری میں دوں گا نہیں جو کرنا ہے کر لو تو بھارتی جنتا پارٹی نے بھی شپت لیے آپ اپنا چرطر دکھا رہے ہیں تھگی کر کر بھارتی جنتا پارٹی سمرپت ہے مدد اٹھائی پرج جور طریقے سے اٹھائی گی تتیو کے آدھار پر اٹھائی گی اور آپ کو بھاگنے نہیں دے گی یہ سنکلپ ہے ہمارا اور اروند کیجریوال جی چاہے سواست کا منطرال لے ہو چاہے آپ کاری نیتی ہو یا کوئی بھی ٹھیکا اگر دینا ہو تو اس میں پہلی بات پردرشتہ نہیں ہوتی ہے دوسری بات جواب دے ہی نہیں ہے تیسری بات اروند کیجریوال کے مطر آج سارے کے سارے دھنیا سیٹ جو ان کی تجوری بھرتے ہیں وہ ہیں آم جنتا کی سدھ لینے کا سمیں اروند کیجریوال جی کے پاس نہیں بچا ہے اسی کے ساتھ جو بڑی بات آج یہاں سے اٹھانا چاہیں گے آج کیوں ایسا ہے اروند کیجریوال جی آپ کا چالچلن اتنا بگڑ گیا ہے دلی ہائی کوٹ آپ کو فٹکار لگا کے کہتا ہے آپ کے منتری پانچ مہینے سے جن کو آپ کٹر اماندار بتا رہے تھے وہ کٹر بیمان نکلے بیل نہیں ہوئی ان کو ہٹا دیجئے آپ نہیں ہٹاتے آپ جو فائلیں LG صاحب کے دفتر جاتی ہیں اس پہ ہستاکشر نہیں کرتے ہیں یہ ڈر کیا ہے چوری پکڑی نہ جائے بھرشت چار پکڑا نہ جائے اسی لیے جنت کہہ رہی ہے کہ آپ کٹر بیمان ہیں ہم نے دیکھا کس طرح سے اس پتر میں بھی بتایا ہے revenue department اور pwd department میں tender میں گھوٹالا ہوتا ہے یہ جو گھوٹالا ہوا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب tender دی گئے تو اپنے ہی پارٹی کے لیڈروں کو tender دی گئے جانکاری جنتہ مانگ رہی آپ دے نہیں رہے ہیں جب سندھانک پت پہ بیٹھا ویکتی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے سرکار چلانے میں گھوٹالے ہی گھوٹالے نظر آ رہے ہیں تو آپ اسے love letter بتا دیتے ہیں جب بھارتی جنتہ پارٹی تتھیوں کے ادھار پر آپ سے سوال پوچھتی ہے تو آپ ادھر ادھر کی بات کرنے لگتے ہیں نیو یورک ٹائمز کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں اور یہ کہنا آج غلط نہیں ہوگا یہ پنگتیا اروند کے جریوال پہ بہت صحیح بیٹھتی ہیں میں تو کنگ پن ہوں میرے اشارے پہ بھرشتا چار ہوگا ایک سائز ٹرانسپورٹ نیم دی پارٹمنٹ اور شو یو دی کرپشن اروند کے جریوال کی نئی لائن ہے منطرال لے گل بھرشتا چار فل ہستاکشر نہیں بھرشتا چار ہر کہیں ہستاکشر نہیں کرے لیکن بھرشتا چار ہر جگہ ہے منطرال لے گل بھرشتا چار فل ہستاکشر نہیں بھرشتا چار ہر کہیں جواب دے ہی زیرو اپنی نظروں میں میں ہوں ہیرو یہ ہیں اروند کے جریوال اور اروند کے جریوال جی کچھ سبتا میں جس طرح سے ہر جگہ آپ کی بھرشتا آپ کا کارکال ڈلی کے اتحاس میں کالا ادھائے کے طور پہ جانا جائے گا اسی کے ساتھ اسی چٹھی میں ایک اور مہتوپون بات ہے جو اٹھائی گئی ہے اور آپ کے سمکش رکھ رہا ہوں بھارکی جنت پارٹی کے راشت پر وقت نے بھی اس مددے کو اٹھا جو بجلی کی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ ان کی ہے اور کوئی جانکاری اوڈٹ بھی یہ نہیں کراتے اور اس چٹھی میں بھی وہ بات پکتا ہوتی ہے دلی سرکار نے ایک یہ من بنا لیا ہے کہ جانکاری ہم جنتہ کو نہیں دیں گے اور وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے ان ڈس ساری ڈس کوم ہیں یہ RTI کے دھائرے میں ہی نہیں آتی ہیں are these not public bodies the test has been laid down by the honorable supreme court in a landmark judgment where it says the character of the duty that is being performed by the authority is the real test کی آپ یہ کہ رہی ہیں کہ یہ جو بجلی کی کمپنیا ہیں یہ کوئی public function نہیں کرتی ہیں اور اس کے ساتھ اچ نیالے نے ایک stay دیا جس پہ ڈلی سرکار کو پرجور طریقے سے کہنا چاہیئے تھا کہ نہیں ہم پاردر شتا کے طرف کھڑے ہماری جواب دہی ہے جنت پوچھے گی ہم سوال دیں گے تت بتائیں گے لیکن وہ ایسا نہیں کرتی ہے یہ ڈیلی ہائی کوٹ اس پہ روک لگاتا ہے اور سروو جنیالے کا ایک اور بڑا مہتپون فیصلہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 6 مہا سے زیادہ آپ ختم ہو جائے گا it will be vacated لیکن اس چٹھی میں سپش لکھا ہوا ہے کہ جب جنت پرمال تتھ اور مشکل سوال اٹھا رہی ہے تب اروند کیجریوال کی سرکار یہ کہنے کی بجائے کہ ہاں یہ روک اب ختم ہو گئی ہے ہم سوچ نہ دیں گے کہ رہی دلی ہائی کوٹ نے روک لگائی ہوئی ہے کہ کیا درشا آتا ہے یہ درشا آتا ہے کہ اروند کیجریوال جی جو ساری بھرشت چار کی کالک آپ نے اکھٹی کر رکھی ہے آپ نہیں چاہتے کہ وہ سارجن ہو آپ جنت کے سوالوں سے ڈرتے ہیں اور چنوٹی دیتا ہوں میں آپ کو اس منج سے آپ سن رہے ہوں گے یہ پریس وارتہ کہ آپ جو دیبھین مددے اس پتر کے مادیم سے سنٹرل انفورمیشن کمیشنر نے انگیت کیے ہیں جو ہم لوگوں نے اٹھائے ہیں اس کا اتر دیں گے دنیا 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 دھنیواد آپ نے پرشن پوچھا اس پریس وارتہ میں آنے سے پہلے جو جانکاری میرے پاس ہے کہ جو کٹر اماندار کا اروند کیجریوال کا سرٹیفیکٹ ہے اس کو جنتا کٹر بیمان مانتی ہے اور وہ جیل سے نکلے نہیں ہیں ایک ماملے کی جو اب آپ بات کر رہے ہیں مانگی یہ سروت ڈیاللے کا ایک فیصلہ آیا ہے وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ آف دی آکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں اور اسی بندو پہ جو ہے سارے کوٹ بات دے ہیں کہ اس کا پالن کریں لیکن جو مکھے آروپ ہیں وہ آج بھی لگے ہوئے ہیں اور کیول ستندر جین کٹر بیمان ہے نہیں ایکیوز نمبر ون منیش شوڑیا کٹر بیمان اور کٹر بیمانوں کا اگر کوئی سرگنا ہے کینگ پین ہے جس کے اشارے پہ کٹ پتلیوں کی طرح یہ دلی سرکار کے منتری برشتا چار کرتے ہیں تو وہ عربند کیجریوال ہے